الحمدللہ مکفا الحمدللہ مکفا سلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد پچھلے چند دنوں سے معاملات نقش بندیہ کے معاملات میں سے قرآن پاک پر افتبو ہو رہی ہے اچھا اللہ تعالی نے خود اس مبارک کلام کے فضائل بیان کیا ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ جو اس کو زیادہ قصر اچھے تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان زیادہ رکھتے ہیں اس مبارک کلام کی تلاوت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو اس کی تلاوت زیادہ کرتا ہے اس کا ایمان پڑتا ہے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے کے بعد اور اس کا علاج جو ہے وہ قصرت تلاوت قرآن ہے انسان کی باطنی بیماریاں تلاوت قرآن سے دور ہوتی ہیں اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا صحابہ اکرام سے لے کے اور اب تک حضرگانِ دین جو ہیں ان کا یہ موقف رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے قرآن پاک کو دم کرنے سے شفا حاصل ہوتی ہے ناچہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کو مشہور قول ہے آپ فرماتے تھے کہ سورِ انعام کو جس بیمار پر بھی پڑھ کے دم کیا جائے گا اس کو شفا نصیب ہوگی ہے اسی طرح کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھتی ہیں جو بھی اس کی تلاوت کرے گا زندگی آسان ہو جائے گی وَحَاذَا كِتَابٌ اَنْحَاذَا ذِكْرٌ اَنزَلْنَا وَحَاذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ وَحَاذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ اَنزَلْنَاهُ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا یہ برکتوں والی کتاب ہے تو اللہ نے اس کتاب میں برکتیں رکھ دی ہیں آج کی اس مجلس میں ایک اور فضیلت اس مبارک کلام کے بیان کرنے کا ارادہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کئی مرتبہ یہ آیت آتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ وَحَلْ مِمْ مُتَّقِرِ کہ تحقیق ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو پھر کون ہے جو نصیحت پکڑے ہے تو قرآن کو اللہ نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جتنا قرآن کا حجم ہے اتنی کوئی بھی اور کتاب ہو اتنے حجم کی اس نے آپ کو کوئی بھی حافظ نہیں ملے گا اس نے پورا یاد کیا اور الحمدللہ اس قرآن کے آپ کو لاکھوں حافظ صرف ہمارے ملک میں بھی جائیں گے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جو ہے وہ قرآن کی حفظ کا امتحان دیتے ہیں اور آپ سے قرآن بنتے ہیں عجیب بات تو یہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بن جاتے ہیں اور بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی بن جاتے ہیں حارون رشید کی دور میں حارون رشید کی دربار میں ایک چھوٹا بچہ آیا تو حارون رشید نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ حافظ ہو گئے اتنا چھوٹا بچہ حافظ نہیں بن سکتا سب نے کہا کہ نہیں یہ حافظ ہے حارون رشید نے کہا ٹھیک ہے میں خود بھی حافظ ہونا اس کا امتحان لیتا ہوں ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ حافظ ہے یا نہیں ہے تو پانچ ایسی جگہوں سے اس چھوٹے سے بچے سے چار پانچ سال کے بچے ہیں پانچ ایسی جگہوں سے قرآن پوچھا جہاں اچھے اچھے حفاظ کو بھی غلطی لگتی ہے اتنے چھوٹے سے بچے نے پانچ چھوٹے سے قرآن حفاغ صحیح صحیح سنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے آج سے چند سال پہلے امریکہ میں ایک دعوت آئی حفظ قرآن کی حفظ قرآن کی تقریب تھی بہت بڑے کنٹری کلپ تھا اس کنٹری کلپ کے اندر انہوں نے یہ تقریب ہزاروں لوگوں کی دعوت تھی بہت زیادہ ارینجمنٹس کے بترے ہیں اور بڑے بڑے سیاسی لوگ اور بڑے بڑے علماء کو اور امریکہ میں جو ازان سب سے اچھا دیتا ہے اس کو بھی بلایا تھا بلکل حرمین شریفین والی ازان وہ دے رہا ہے اور کھانے کا بھی ایسا زبردست ارینجمنٹ تو ہم چند لوگ تھے مسجد کے ساتھی تھے تو ہمیں بھی دعوت آئی ہے ہم نے کہا اتنی بڑی جگہ پہ اور اتنی مہنگی ترین جگہ پہ اور اتنی بڑی ارینجمنٹ کے ساتھ تو بتا نہیں کتنے لوگوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا کا حفظ قرآن کی دعوت تھی تو ہم نے معلوم کروایا کہ جی کتنے لوگوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے انہوں نے کہا جی اکنے نہیں ہے ایک بچی کا قرآن پاک کے ختم ہے تو حیرانگی ہوئی کہ ایک بچی کے قرآن پاک کے ختم پہ اتنا بڑا بڑا ارینجمنٹ کیا بھائی تو جو ارگنائزرز تھے ہم نے اسے کہا اتنی بڑی ارینجمنٹ کی کیا ضرورت تھی